سب سے پہلے منو جی آپ کا کاریکہ میں بہت بہت سواگت ہے دھنے بات سنجے جی اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کو انتراشتری سنستہ کی اور سے ابھی ایشین ایڈوکیشن اوارڈ سے سمانت کیا گیا ہے جی میں پیاس کرتا رہتا ہوں اور وہاں پر جوری نے میرے کو اپی اپت پایا اور اس کے لیے ایک ڈیڑھ سو لوگوں کے بیچ میں مجھے چنا ہاں تو ہم سب سے پہلے جانا چاہتے ہیں کہ یہ پروسکار جو آپ کو دیا گیا ہے اس کے بارے میں ہمارے ساتھیوں کو بتائیے کہ یہ کیا ہے اور اس میں کیا وشش ہے یہ ایک کٹ کراپٹ کمپنی ہے انٹرنیشنل لیبل کی کھیل اور سکچا کے چیتر میں انفندان کے چیتر میں بہت سو کارے کرتی ہے اور وہاں پرتیک ورس ڈیڑھ سو لوگوں کا چین کرتی ہے ان کی جوری ہوتی ہے اس میں میں نے اپنے کیلئر کاؤنسلنگ اور گائیڈنس پر جو کام کیا ہے لگاتار میں کام کر رہا ہوں اس کی پروفائل جو میں نے بھیجی تھی اس کو انہوں نے سیلیکٹ کیا ہے اور بشیش طور پر سمانت کیا ہے اور پردیش میں مجھے گوروان ویتھ محسوس کرایا ہے ہم بھی گوروان ویتھ ہو رہے ہیں کیونکہ شکشہ جگت میں آپ لگاتار اپنا یوگدان دے رہے ہیں بچوں کو نہ صرف پڑھا رہے ہیں بلکہ ان کو ماردرشن دے رہے ہیں کہ وہ اپنا بھوشی کیسے نکھا رہے ہیں تو منو جی ہم جانا چاہتے ہیں کہ کس پرکار سے آپ اس سمجھ جبکہ شکشہ جگت بہت ہی وستار لیتا جا رہا ہے اور بہت نئی چیزیں جڑتی جا رہی ہیں کس پرکار سے بچوں کو اپ ڈیٹ رکھتے ہوئے انہیں ایک بہتر بھوشی کی طرف انمک کر رہے ہیں کس پرکار سے پرامرش دے رہے ہیں ماردرشن دے رہے ہیں سنجھے جی آج بہت پرتسپلتہ اور ٹیکنالوجی کا یوگ ہے تو ڈیجیٹل ایجوکیشن پر میں زیادہ فوکس کر رہا ہوں نوچار پر لے جانے کے لیے چھاتروں کا پریاس ہے کہ جو نئی بدھائیں ہیں جو کلیاتمہ کنسندان ہے پروجیکٹ ہے اور جو ڈیجیٹل روپ میں ریجنٹیشن ہے ان سب کے مادیم سے پروجیکٹ کے مادیم سے بچوں کو نئی نئی ٹیکنک بتانے کا پریاس کرتا ہوں اور یہ پریاس ہے کہ بچے سواب لمبی بنیں روجگار پرابت کر سکیں ان میں سکل کا ڈبلپمنٹ ہو سہدانت گیان کے ساتھ بیواری گیان بھی پرابت ہو اس کی طرف میرا زیادہ رجحان ہے میں اپنے بچوں کو چاہتا ہوں کہ وہ ٹیلی سیکھیں اور ایکسل سیکھیں مایکروسافٹ سیکھیں اور جو آج آن لائن پر کام ہو رہا ہے آو سر آ رہے ہیں نئی جانکاری ہیں مجھے پرابت ہوتی ہیں وہ میں بتانے کا پریاس کر رہا ہوں اچھا ایسے کی کچھ ایسے کورسز ہیں جس میں سٹائپنڈ بھی پرابت ہوتا ہے بچوں کو لیدر ٹیکنالوجی پر ہماری بیبھاگ کے دورہ بچوں کو پریریس کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے اور جس طرح سے بھی تکنیکی گیان بڑھ سکے بچوں کا اس کے لیے میں زیادہ زیادہ پریریس کرنے کا پریاس کرتا ہوں آزی صاحب جو جلند سمسیاں ہیں جل کی اور ارجا کی اس کو بھی آگے بڑھانے کے لیے مطلب جلد سندقچن کس طرح سے خل سکے اور ارجا کا سندقچن کس طرح سے خل سکے اور بچے کس طرح سے اس کو اپنا سکیں اور سماج میں اس کی جانکاری بتا سکیں اس کے لیے میں پریاس کر رہا ہوں مطلب مانو جی کہنا کا یہ ہے کہ آپ نہ صرف دھانتک بلکہ انہیں کلاس روم سے نکل کر باہر کی دنیا سے بھی پریشت کراتے ہیں تاکہ وہ آنے والے سمجھ میں ہمارے بھوگوالے کے صدیق سے پریشت ہو سکیں ساتھی ہمارے اسپاس کیا چل رہا ہے اس سے بھی واقف ہو سکیں اور اپنا یوگدان دے سکیں دیش کے بکاس ہم جانا چاہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ کاؤنسلنگ کا سلسلہ شروع کیا تو بچوں نے کتنی روچی دکھائی کیونکہ آج اتنے سارے آسپیکٹ ہو گئے ہیں بہت سارے کشیت ہو گئے ہیں کریئر بنانے کے کس میں جائیں کہاں نہ جائیں یہ بچوں کے ساتھ پسو پیش کی حصیتی ہوتی ہے تو آپ نے کس پرکار سے بچوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اسی فیلڈ میں اپنا کریئر بنائے جس میں ان کی روچی ہے آج کر سنجھے جی کیریئر گائیڈنس کی جگہ کیریئر کاؤنسلنگ ایک سبت آگیا ہے کاؤنسلنگ بہت جروری ہوتی ہے بچے کی اور وہ خاص طور پر بارمی کے بچے کی کاؤنسلنگ کی جانا آوشک ہوتی ہے تو میں سویم بھی کاؤنسلنگ کرتا ہوں اپنے اس طرح پر اور پیاس کرتا ہوں کہ سائیکلوجسٹ کوئی ایکسپرٹ اگر مجھے ملتے ہیں تو ان کے مادیم سے بھی میں بچوں کو پتا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی فیلڈ کیا ہے اس کی روچی کیا ہے اور کچھ کیریئر گائیڈنس پر کیریئر کاؤنسلنگ پر میں نے اداج اس طرح کا سیمینار پرشارسلنگ اقادمی میں کیا فیلڈ بجٹ بھی کیا ہے اور وہاں پر بتایا گیا کہ کیریئر ایپ کس طرح سے اپیوگ میں لائے جا سکتا ہے تو کیریئر ایپ پر بچوں کی جانکاری فیڈ کرائی جاتی ہے اور وہاں سے پھر ان کے انٹریسٹ کے تین چار بکلپ رابط ہوتے ہیں اور ان کی اور آگے بڑھانے کا میں پریاز کرتا ہوں منوجی لگاتار اب اس وشہ پر وشار ہو رہا ہے کہ راشتری شکشہ نیتی جو کی نئی نیتی گھوشت ہوئی ہے اس پر کس طرح سے ہم عمل کر سکیں تو اسے لے کر آپ نے کچھ رن نیتی بنائی ہے کچھ کاریوشنہ بنائی ہے تاکہ اس نیتی کے جو بیوید پہلو ہیں وہ پورے آپ اپنے بچوں تک پہنچا سکیں سب سے پہلے سنجائی جی بچوں کو چھتری بھاشا کا اپیوگ کرنا آنا چاہیے چھتری بھاشا میں ان کو پڑھنے کا پریاز کیا جائے ساتھی ساتھ نئی سکشہ نیتی پر ہمارا یہ پریاز رہتا ہے کہ بچے جو ڈراب آؤٹ ہو جاتے ہیں چھوڑ کر جو بچے چلے جاتے ہیں ان بچوں کو لانے کا پریاز کر رہا ہوں کیونکہ ان کے پیرنٹس ان کو اپنے کارے میں سہی ہوگ لے کر ان کا بھوش اندھکار میں بناتے ہیں اس لیے میں پریاز کرتا ہوں کہ جو ڈراب آؤٹ بچے ہیں ان کو ست پتل ست بیدیالے میں نامانکند رہے اور وہ بیدیالے میں اچھی طرح سے پڑھ کر آگے بڑھیں اس سمائے مانو جی میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری کیندر شہسن کی ایسی یوجنہ ہیں جو بیدیارتھیوں کے لیے بہت ہی کلیانکاری ہیں لیکن ان کی جانکاری ان تک نہیں پہنچ باتی ہے تو ان یوجنہوں کی جانکاری ان تک پہنچے بے اس کا لاب لے سکیں اس سے اپنے بھوش کو سمار سکیں اس کے لیے بھی آپ کچھ کام کرتے ہیں سکھا کی جو یوجنہ ہے شہسن کی آتی ہیں اور جو نردیس آتے ہیں وہ برابر بچوں کو پسارت کیا جاتے ہیں اور جو یوجنہ ہیں بچوں کے لیے کتابوں کی یوجنہ ہیں سائیکل بطرن کی یوجنہ ہیں مدھیان بھوجن کی یوجنہ ہیں اور بھی جو نئی پرکار کی یوجنہیں آ رہی ہیں جو لیور کلاس کے بچے ہیں ان کی پیس پوری ماف کرنے کا پیاس کیا جاتا ہے ان کے جو کارڈ ہیں وہ کارڈ بنوائے جاتے ہیں تاکہ ان کو ان یوجنہوں کے مادہم سے لاب رابتے ہیں ابھی ابھی میڈیکل میں ایڈمیشن کے لیے ساسکی بدیالیوں میں ککچھا نو سے بارہ تک جو بدیارتی ادھیاندت رہیں گے اسی سال سے راج پتر میں پرکاست ہویا کہ ان کو پانچ پہ تیسٹ کار اکشن دیا جائے گا اور جو لڑکیاں ہیں ان کو پڑھنے کے لیے تیس پہ تیسٹ کار اکشن میڈیکل میں دیا جا رہا ہے اس بات کو بھی میں نے بچوں کو پہنچانے کا پیاس کیا ہے اور لگاتار میں بچوں کو پیاس کروں گا کہ وہ اس یوجنہ کا لاب لے کر تھوڑا سا اس منظر کے بارے میں بتائیے یعنی ایشین ایڈیوکیشن آوارڈ جو آپ کو ملا تو اس منچ کے بارے میں کوئی بتائیے کہ وہ کیسا منچ رہا کون سے مکہ آتی تھی وہاں پر پہنچے اور کیا ماحول وہ رہا جس سے یہ ہمیں محسوس ہوا کہ آج بھی شکشکوں کو سمبانت کیے جانے کی پوری کوششن کی جاتی ہیں کیونکہ وہ سماج کے اتھان میں ایک بہت بڑا یکدان دیتے ہیں ایشین ایڈیوکیشن آوارڈ ہوتل تاج بیدانتہ بھیلی میں آئیو جت کیا گیا جس کی مکہ تھی پور سی جی آئی سری بالکشنم صاحب تھے اور اس میں میجر جنرل سنجے سوئی ریٹائرڈ وہ بھی تھے اور کئی راشتوں کے امبیزڈر بھی تھے اور کئی بھی شکدیال ہے کہ کلپتی اور سکشا بید بھی وہاں پر تھے جنہوں نے مطلب بچوں کو نئی طرح سے اپنے آتنی سواس کو بڑھا کر لانے کے کئی ٹپس بتائے جو بچے رچی کم لیتے ہیں ان بچے میں رچی کیسے جاگریت ہو اس کے لیے انہوں نے نئی نئی بیدھائیں بتائیں جس سے اگر ان کو لائے جائے بچے جو انشاثن سے دور ہو رہے ہیں موبائل کی اور زیادہ بڑھ رہے ہیں ان کا رجحان کم ہو رہا ہے اور جس کے قرآن سے ان پر پرٹی کول پروحہ پڑھ رہا ہے اس کو دور کرنے کا پیاس کرنے کا جانکاری انہوں نے دیئے بہت یادگار وہ پلت ہے آپ کے لیے اس کے لیے ہم آپ کو بہت شب کامنا دینا چاہتے ہیں اور منو جی جب آپ سے باتچیت کا افسر ملا ہے تو ایسے بچے جو لگاتار اب کوشش بہت کرتے ہیں لیکن کامیابی ان کے ساتھ نہیں آ پاتی ہے ہتاش ہو جاتے ہیں نراش ہو جاتے ہیں بڑے بڑے کامپوٹیشن فیز کرتے ہیں لیکن سفلتہ نہیں ملتی ہے تو ایسے بچوں سے آپ کیا نویدن کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں کون کون سی باتوں کا خیال رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی جو ماتا پتا ہیں جو پیرنٹس ہیں جو پریوار ہیں ان کی کیا جمعیداری بنتی ہے پریوار کی بہت بڑی جمعیداری بنتی ہے پیرنٹس کو بلا کر بتانے کا پیاس کیا جائے گا اور کیا جا رہا ہے کہ وہ بچوں کو پڑھائی کی پتیز جاگرک کریں بچے نشے کی پربتی سے دور رہیں اور موبائل کا سیمت اپیوک کریں اور یوگا اور میڈیٹیشن پر بشیرس روپکار کا دھیان دیں تاکہ بچے پڑھائی کی اور جاگرک ہوں اور ان بچوں کو پریریت کرنے کے لیے سمجھ سمجھ پر میرے دوارہ سویم ان کو بشیرس کچھائیں اور ایکسپٹ بلائے جاتے ہیں اور ان کی پریس ماف کی جاتی ہے جو ہونہار بچے ہیں پتیبہ شاہ کو جاگرک کرنے کے لیے میں نے گیارہ ہزار روپے کا ہائی سکول اور ہائی سکنڈی میں میں اگر کوئی بھی بچے آتا ہے تو پریسکار دینے کا پریاز کیا ہے یہ بہت اچھی پہلا آپ نے کیا ہے تو اوساد سے بچے دور رہیں اس کے لیے ان سے بچوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں میں بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچے جو نشے کی لت ہے نشے کی پربتی ہے اور جو موبائل کی پربتی ہے اور جس طرح سے زیادہ سمجھ تک آرام کرنے کی پربتی ہے اس سے دور رہیں اگر آگے بڑھیں سوست رہیں بھائی مکت اور آنند میں بات آبانہ میں سکشک رہن کریں اور جو بھی نئی جانکاری دی جاتی ہے اس کو پریاز پرابت کرنے کا پریاز کریں تو انت میں سے پہلے کہ ہم باتچیت کو سماپت کریں آپ شکشہ جگہ سے جڑو ہوئے تمام لوگ چاہے وہ شکشک ہوں چاہے بچے ہوں یا پھر اس سے جڑو ہوئے دوسری لوگ ہوں کیا سندیش ہے آپ کا اور کیا نویدن ہے میں بچوں کو یہ ہی چاہتا ہوں کہ وہ اچھی طرح سے جڑ کر آج کی پتیس فردہ کی یوگ میں اپنے کو تیار کرنے کا پریاز کریں تاکہ وہ اپنا اچھا پاویشتہ بنا سکیں منو جی آپ کو ایک باپر سے ایشین ایڈیوکیشن آوارڈ کی ہم بہت بہت بدھائی دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے سمجھ میں بھی آپ کے خاتے میں اس طرح کی اپلبدیاں آتی رہیں گی اتنا سمجھ جو آپ نے ہمیں دیا اتنی جو چرچہ کی اس کے لیے ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں بہت بہت دھنیواز دھنیواز سنجی جی آپ کو بھی کہ آپ نے ہمیں اس کا اثر دیا نشیط طور پر میں ان چھاتروں کو آگے بڑھانے کا جو پریاس ہے اس کو اور بھی اس سائے کے ساتھ پورا کرنے گا موسیقا موسیقا موسیقا